سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی ایک جگہ گئے ہیں ایک علاقے میں عیسائیوں سے آپ کا مقابلہ ہے حق پر ہونے کا یقیم کیسا ہونا چاہیے عیسائیوں سے مقابلہ ہے اور کئی جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ مقابلے جو ہے صرف تلواروں سے نہیں ہوئے کئی علاقے ایسے بھی آئے ہیں صحابہ کے ساتھ کہ کبھی علمی مقابلہ ہوا کبھی زبانی مقابلہ ہوا کبھی تلواروں کا مقابلہ ہوا کبھی کسی اور طریقے سے بھی ہوا جو میں مقابلہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آج کے حالات سے اور مجھے جس طرح سے لوگ ابھی پہچانتے ہیں اس سے ریلیٹڈ چیز ہے حضرت خالد بن ولید جب پہنچے تو عیسائیوں نے کیا کہا جانتے ہیں کہا کہ اے خالد ہم آپ سے تلواروں سے نہیں لڑیں ایک چیز سے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں ایک نہائیت ہی خطرناک قسم کا زہر لائے زہر لاکر کے حیسائیوں نے سامنے رکھا کہا کہ ہم دونوں میں سے آگے بڑھتے ہیں جو حق جماعت پر ہوگا وہ اس کو بغیر کسی خطرے کے پی جائے گا اس کو پی جائے گا حضرت خالد بن ولید نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا سیدھے آگے بڑھتے ہیں باطل چیلنج تو کرتا ہے مقابلہ کرتے ہی بات تو کرتا ہے لیکن سامنے کبھی نہیں آتا یہ تاریخ رہی ہے حدیث باق میں موجود پیش تو انہوں نے کیا زہر بھی لائے اور زہر بھی رکھا گیا اور جب عیسائی کے سامنے آئے تو انہوں نے یہی سوچا کہ میاں یہ سب باتیں ایسی ہیں درانے کیلئے کہا جاتا ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر تو مجھے ہرا دے گا تو ایک کروڑ کی کار دے دوں گا کہہ دینے کی باتیں الگ ہوتی ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی کہہ دیتے ہیں لیکن وہ صحاوہ تھے جو کہتے تھے وہ کرتے ہوئی تھے جب عیسائیوں نے مقابلے کی بات کی اور یہ مقابلہ مباحلہ کہلاتا ہے حضرت خالد بن ولید سامنے بڑھے اس زہر کی شیشی کو اٹھایا اور اپنے موز سے لگا دیا ورمایا گیا کہ اس زہر کی شیشی تو دور کی بات اس زہر سے اگر کسی کا ہاتھ لگ جائے انگلی لگ جائے تو پوری جسم کی چمڑی نکل سکتی تھا اتنا خطرناف قسم کا زہر کہ اگر ایک بوند چلا جائے تو اس کی امتڑیاں پھڑ جائیں وہ پوری شیشی حضرت خالد بن ولید نے اٹھا کر پی اور اس کے بعد ان عیسائیوں سے کہا اب تمہاری باری ہے تم میں سے کوئی آ سکتا ہے وہ سارے کرسیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے یہی ہے حق اور باطل کا مارکہ خط امتیاز جو ہے حضرت خالد بن ولید سے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو ڈرنی لگا موسیقا موسیقا موسیقی